اسلام علیکم ڈیلرنرز این اون ٹپ نیوز ویلکم ان دے ویڈیو بات ہو رہی ہے ای کامرس کی اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں The Common Myths بعد ای کامرس چیلنجز ان ایشوز اور ہمارے ساتھ اگین سٹوڈیو میں ہیں شراس و شراس ویلکم اگین اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے ای کامرس کی سب سے پہلے تو ایک کامرس جو ہم پہلے بھی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ای کامرس اپنی ویب سائٹ یا اپنی ایپ بنانے کا نام ہے اور اس کے بعد اچانک ہمیں کسٹمر بیس مل جائے گی اور سب کچھ خود بخود ہو جائے گا اور ہماری پروڈکٹ اور سرویس ہے اس کی سیل بھی شروع ہو جائے گی So یہ جو Common Myths ہے یہ کیوں پائے جاتی ہو اور کتنی طرح کی Common Myths ہیں ای کامرس کے بارے میں ایک Common Myths آپ نے بتا دی ہے میں اس کا Root Cause آپ کو بتاتا ہوں Root Cause ہے ہمارا بیسیکلی سوشل میڈیا کا ایک دم بھوم ہونا مطلب ہم کچھ چیزیں ایزیوم کر لیتے ہیں For example Amazon ہو سکتا ہے جی ایک دن کے اندر ہی Amazon ایک بلین ڈالر کمپنی یا ہنڈر بلین ڈالر کمپنی بن گیا ہے Facebook ایک دم Mark Zuckerberg billionaire بن گیا ہے Bill Gates ایک دم بن گیا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں یہ اچھی ہے اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں Amazon started in 1998 it took them like around 20 years to be here exception ہمارے پاس Facebook کی ہے کہ Facebook اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ منہ وہ گروہم ہو رہا تھا تو it click off لیکن اس کے ساتھ ساتھ around 1000 اور سٹارٹ اپ سے جس کا آج کل ہمیں نہیں پتا تو don't assume سب سے بڑی میت کہ آپ نے آج ویب سیٹ ڈومین لی کل آپ نے پرڈکٹ ڈالی اور پرسوں آپ کا نام فوربز کے لیس میں آجے گا کہ you are a billionaire یہ ایسا نہیں ہے it's a game of it's a game of patience جس ہم کسی بھی کوئی بھی بزنس اب نیا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا کچھ ایک لیپس ٹائم ہوتا ہے بلکل ایسے ہی دو تین سال ہوتا ہے لیپس ٹائم کہ جب آپ self-sustaining موڈ میں آتے ہیں بز create کرنی ہوتی ہے مارکٹ میں لوگوں کو آپ کا پتا چلتا ہے exactly ای کامرس بھی ایسی ہی ہے ای کامرس کو ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے بہت زیادہ لوگوں نے کہ جب آپ ویبسٹ منا لیں گے تو مارکٹنگ بھی ویبسٹ خود ہی کر دے گی product بھی ویبسٹ خود ہی ڈال دے گی اور چیزیں خرید کے لوگوں کے گھر پہ ویبسٹ خود ہی ڈیلیور کر دے گی ایسا نہیں ہے پورا ایک میکنزم ڈیولپ کرنا پڑ پورا ایک ایک ایکو سسٹم ہے جہاں پہ آپ کو چیزیں خود خرید کے ویبسٹ پہ سٹاک میں ڈال لیں گے اور آرڈر کو پھر پروسیس کر کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے تو ایسا کمپلیٹ چین فرق صرف یہ ہے کہ لوگ فیزیکل ہی نہیں جا رہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سب سے بڑی میت تو یہ ہے ہماری کے ایسا نوٹ آ اوورنائٹ تنگ یعنی مجھ سے بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں فیس بک پہ کہ سر میں نے ویبسٹ تو بنا لی ہے لیکن ریویڈیو نہیں آ رہا تو میں اگلا کوئیسن میں اس کو بولتا ہوں کیا تم لوگ نے مارکٹنگ کی ہے کہتے ہیں سر وہ تو ویبسٹ خود نہیں کرتی یہیں لوگ اسیوم کرتے ہیں کہ ہم نے ویبسٹ بنا لیا تو وہ آٹومیٹکلی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ہماری ویبسٹ پتہ لگ جہے گا ہماری ویبسٹ کا پھر میں ان کو بتا تک تھوڑی سی ایسیو کرو تھوڑا سا کانٹینڈ ڈالو انویسٹ اور مارکٹنگ تو کتے ہیں اچھا سر یہ بھی کرنا ہے دیجٹل مارکٹنگ دیجٹل مارکٹنگ میں انویسٹ کرو ایسیو کرو اپنا کانٹینڈ سیدھا کرو پرادکٹ وہ ڈالو جو آئی کیچر ہے امیجز ڈالو اپنے ٹھیک ہے تو یہ ایک سب سے بڑی میت ہے کہ it's just like a normal business یہ ایک بزنس کی طرح ایک اور ایک اور تو اس کو آن لائن بیچنا ہے تو سب سے پہلے میرا انتخاب ہونا چاہیے مارکٹ پلیس یعنی مجھے اپنی ویب سیٹ بنانی ہے یا کوئی اور مارکٹ پلیس جو اس وقت ہے اس کو چوز کرنا ہے سو یہ جو مارکٹ پلیس ہے اس کو کس طرح سے چوز کیا جاتا ہے دیکھیں اگر تو آپ نے زد ہے کہ آپ نے e-commerce store اوپن کرنا ہی کرنا ہے فائنلی فیصلہ کر لیے کہ میں نے e-commerce store اوپن کرنا ہے وات می کم پھر تو اس کے بیس ہی ہو سکتی اب اگلا سٹیپ یہ کہ آپ نے یہ ریسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے فروم اسکریائچ اپنی ویب سیٹ بنانی ہے یا اگزسٹنگ مارکٹ پلیس لائک فرزامپل دراز ہے یا ایمازون ہے یا فرزامپل OLX وغیرہ ہے جن کے پاس اوریڈی مارکٹ بیس ہے کسٹمر بیس ہے فرزامپل دراز ہے اس کے اراؤنڈ 2.2 ملین ایکٹیو یوزرز ہیں یعنی انڈ یوزرز ہیں اور دراز کے اوپر ہی اراؤنڈ 4.4 ملین یعنی 45 لاکھ پرڈکس موجود ہیں they are already selling it تو it's just like اور دراز آپ کو اپنا سٹور اوپن کرنے کی آپشن بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ if you go for دراز تو you already have access to اراؤنڈ یعنی 20 لاکھ لوگوں کی آپ کو access ہے 45 لاکھ پرڈکس already لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور دراز اپنی مارکٹنگ خود کر بھی رہا ہے اور اسی کا کٹ اپنے پاس رکھتا ہے تو اگر آپ دیکھا جائے تو دراز کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے دراز کے پاس میری پرڈکس ہیں جو میں دراز پہ سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگلی question یہ when to go for your own ٹھیک ہے اس کا بڑا آسانس ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ google آپ کو ایک website دیتا ہے جس میں آپ یہ سرچ کر سکتے ہو کہ current trend کن چیزوں کا ہے اگر تو trend آپ کہ پہ پہ ان در شیل لوگ خرید رہے ہیں اگر آپ کوئی یونیک چیز سیل کرنا چاہتے ہو جو دراز پہ نہیں ہے میں نے آپ کو بولا پہلے سالٹ ہے یا پاکستان کے جیمز ہیں بڑے مشہور وہ دراز سیل نہیں کرتا یا آپ کا بزنس خود اتنا گرو کر چکا ہو ہمارا اپنا برینڈ ہے فقدان بھائی سا آئیڈیاز ہے مینی مائنگ وغیرہ ہیں یہ اپنے برینڈ کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ آپ اپنے سٹارٹپ اور آپ مارکٹنگ مارکٹنگ دراز مارکٹنگ وہ کریں گے آپ کے لئے لوگ آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ کو صرف آلڈر پروسیسنگ آلڈر سٹوریج وغیرہ وہ چیزیں ٹیک کرنی ہے تو مارکٹنگ پر آپ بہت میجر ہوتا ہے وہ بہت کٹ ڈاؤن ہو جائے گا ورس آپ کیلئے ٹیم کو مینج کرنا اور اس سارے میکنزم کرنا زیادہ آسان ہو جاتا اچھا ایک اس کے یہی کام کر لوں اور وہ کمپٹیشن کو بھول جاتے ہیں تو کمپٹیشن ہے اس کو کس طرح سے آپ نے مارکٹ ریسرچ بھی ذکر کیا تھا کہ مارکٹ ریسرچ بھی ہونی شایئے دیکھیں دو تین چیزیں دیکھیں امازون بھی آپ کو شاپ اوپن کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ایک ایک پاکستان کا لینڈ نمبر یا سیل نمبر ہے تو آپ پاکستان میں بیٹھے امازون کی پروڈک کو امازون پر اپنا سٹور پر نہیں کر سکتے تو اس کے طریقی ہوتے ہیں کہ آپ سیلنکا کا نمبر لے لیں تو امازون ہی آپ کو بہت زیادہ ٹول دیتا ہے یہ فائنڈ امازون کا الیکسا اٹس افری ٹول وہ آپ کو کمپرائزن کر کے دیتا ہے کہ ایک موبائل فون ہے میں دراز پر بیچنا ہے تو اس کی پرائز کیا ہونی چاہیے یہ مجھے مارکٹ ڈریون اور ٹول بتاتا ہے ایک ایک دیسٹریبیوٹر لاہور میں اس کی پرائز ایک لاکھ رپے دیسٹریبیوٹر اسی برینڈ کی پرائز ایک لاکھ بیچ سزا دے رہا رکمین پرائز فر اگزامپل آپ کی نینٹی تھاؤزنڈ ہے تو مارکٹ کمپیٹنیس میں آپ کی پرائز کیا ہونی چاہیے یہ چیزیں آپ یہ چیزیں اگر آپ خود کرنے تو آپ جا کے مارکٹ سرچ خود آپ بھی دے دیتے اور یہ کسٹمر کو بھی دیتے جیسے ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم پھائیو سٹار جس کو ملے ہوئے ہیں جس کے ریویوز زیادہ ہیں اس پرائیوک کو جا کے دیکھیں تو زیادہ ہم کوشش کر رہی ہوتے کہ وہ ہی پرائیوک بائی کریں بہت ہی کسٹمر کی بھی اسی سے کمپیٹیشن ڈرائیو ہوتا پھر اور اسی سے پھر کوالٹی کو پرڈک ایمپروو ہوتی ہے بلکل ویسے یہ اگر ایک مویل فون خریدنے جا رہا رہا ہوں تو میں پہلے کمنٹس پڑھتا ہوں اس شاپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں جہاں سے لوگوں نے پرچیز کی ہوئی آن لائن میں بھی ایسی ہے کہ جب آپ نے کمپیٹیشن لے کے آنا ہے تو آپ کا کنزیومر ہے وہ ریٹ اچھا گئے تاکہ اور کنزیومر آئیں کیونکہ ریٹیننگ کسٹرمر is very easy نئے کسٹرمر لے کے بڑا مشکل کام ہے تو وہی میکنیزم ہے سارا اچھا اس میں ایک اور بہت بڑا چیلنج بکوز آن لائن سٹور ہے تو ہم جا کے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا دیکھ سکتے ہیں سو پروڈکٹ ڈسپلے اور کٹلوگ جس میں کانٹینٹ خاص طور پر پروڈک ڈسکرپشن اس حوالے سے اور ایمیج خاص طور پر پروڈک کتنے بہتر کتنے ہائی دیفیشنسی اس کو ایک کسٹمر کتنے اینگل سے 3D اینگل سے اس کو دیکھ سکتا ہے پروڈکٹ ایمیج اور کانٹینٹ جو ہے پروڈک کا ڈسکرپشن جو ہے پروڈک کی وہ کتنا مارکٹ جو ہے بڑا بڑا سانس دلیٹر مارکٹنگ سمجھے ایک چیز ہے جو آپ وہ چیز ہے جو آپ اپنی شاپ کو انٹرنیٹ پہ لوگوں تک ایکسیس دینی ہے یہ کرنے کا طریقہ ہوتے ایسی او سرچ انڈر اپٹیمیزیشن کرتے ہو ایک ایک آپ نے پروڈکٹ اپنی ویبسائیٹ پہ یا دراز پہ اپلوڈ کی ہے نا آپ اس کے گینس ڈسکرپشن کیا ڈال تو گوگل ہمیشہ اس کو بس ٹریڈ کرے گا دکھائے گا کب آپ کو تو اس میں قصور گوگل کا نہیں ہے یہ میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو بولتا ہوں کہ جو آپ گوگل کو بتاؤ گے اس کو وہ ہی سمجھ آنی ہے کیونکہ گوگل ایک مشین ہے تو مشین کو دونٹ ایکسپیکٹ جو آپ کو اپنے پروڈکٹ سے کیورٹس جنریٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں جو ایسی اونیبل ہوتی ہیں فرکزامپل ہو سکتا کہ میں لکھوں کب تو میں کسی ویب سائٹ ہے اسے میں لکھوں کہ کب تو اسے لیٹی ایسی ایسیو ریلیٹی کیورٹس وہ جنریٹ کر دے گی ویب کونٹنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے الگ ایجنسی ہاں ایجنسی ویب سائٹ ہیں ویب سائٹ بلکل ریزن ان کی یہ کہ ایسیو یہ کہتی کہ میں نے سرچ کیا کب تو میری ویب سائٹ کی سرچ میں میری ویب سائٹ آرہی اگر تو آرہی اس کا مطبع میرا کونٹ اچھا اگر نہیں آرہی اس کا مطبع ہے کہ something wrong اور wrong کیا دو چیزیں یا کونٹ یا آپ کے ایمیجز کی quality ایک چیز ہوتی ہے ایسیو کے اندر اس کو ہم ٹیکنکل بولتے ہیں پیج رینک پیج رینک ہی ہوتا ہے کہ فر ایک میں سرچ کیا فوٹ بول اب آپ کی کمپنی کے جو فوٹ بول سے related کونٹ ہے اس کو گوگل کوئی ایک number assign کرتا ٹھیک ہے ایٹی ایٹی کیسے ڈرائیو ہو رہا ہے اس کو پیج رینکنگ بولتے ہیں پیج رینکنگ کے کوئی اراؤنڈ 100 پلس اس کے اس کے کمپننٹ کی کمپننٹ کی ورڈ کتنی آپ ایمیجز کی کوالٹی سے مرادی ہوتی ہے کہ ہائی ریزولیوشن ایمیجز ہو یہ نہیں ہو کہ مویل فون سے لو ریزولیوشن ایمیجز ویب سیٹ پر ڈالے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں گوگل ہو کہ سمجھ جانا کے ایمیجز ہی ہیں there is nothing like this کہ google خود سمجھ جا ہے سمجھانا پڑے اور وہ content کی through ہوگا ایک اچھی example ہے مجھے کل ایک بچہ بتایا تھا کہ سر میں نے cup اپلوڈ کیا اس کے میں نے اپلوڈ کی میں نے cup کا نام رگ دیا water یا sofa اب جب google search کرے گا نا وہ اس کو cup treat نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو image کا name ہے اس کو اس نے tag کرنا ہے اب picture میں جو مرضی hole آپ لگ دیں its river تو یہ کبھی search میں نہیں آئے گا آپ گوگل کتنا بے وکوف نہیں ہے آپ اس کو بتا غلط رہی ہیں تو یہ بیسکل ہم نے دیکھ ہے content ranking یا website آپ search میں آرہی یا نہیں آرہی اس کے دو ہی فیکٹر ہیں how good your content is and content is your keyword and images کی quality and images کا نام مجھے بہت سوال پوچھ سوال اپلوڈ کر رہا لیکن دیکھنے image کا نام ABC ہے تو اس سے کیا ہائر کرنے پڑتے ہیں اچھا اس میں e-commerce میں سب سے بڑی بات بیکاز ہم نے کوئی چیز buy کرنی ہوتی ہے تو اس نے ہمارے door step تک آنا ہوتا ہے اس میں بہت بڑی involvement shipment ہوتی ہے اور shipment میں بہت سی third parties بھی ہوتی ہیں shipment کے حوالے سے کیا کیا dynamics ہیں جو مجھے اگر اگر اپنا e-commerce store open کرنا تو مجھے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں پہلی چیز یہ کہ آپ نے e-commerce store open کیا اب آپ چیز کسٹمر کے گھر تک پہنچانی ہے تو اس کے لئے لئے آپ ٹیٹسیس ہے پاکستان پوسٹ ہے ان کے پاس جانا پڑتا ہے اب یہاں پہ بتانے سے پہلے میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں e-commerce کا ایک بہت بڑا challenge جو اس سے link ہے وہ یہ ہے کیونکہ e-commerce پاکستان میں ایک trust کا بہت بہت deficit ہے اور یہ ایکچول ہے وہ یہ ہے کہ میں نے order کیا موبائل فون جو کیوں ہیں کیونکہ 90% پاکستان میں جو payments ہیں نا وہ cash and delivery ہیں ٹھیک ہے کوئی 100 billion کی 2018 میں e-commerce کی sale 90% cash and delivery ہے اب how this is link with logistic company وہ ایسے کہ آپ ایک e-commerce کی shop ہیں آپ نے e-commerce اپنے ایک logistic company کو mobile phone دیا کہ آپ deliver کرے اب logistic company نے آپ سے پیسے لینے اور مجھے دینے ایسی ہو گیا بلکل best case یہ کہ آپ کو product پسند آگیا جو آپ نے اس کو پیسے دیئے اب پیسے میرے پاس as e-commerce company ابھی نہیں آئے ہیں وہ company hold کر لیگی اپنے پاس like for example tcs leopard ہے وہ hold جو میری company کا خچہ ہے شروع میں آپ company بہت بڑی نہیں ہے تو آپ پیسے آئیں تو آپ خچے چلائیں اگر آپ پیسہ hold ہو رہے دو تین ہفتے تو آپ کمپنی کا چلنا dependent ہو جائے گا تو یہ فیکٹر بہت دیکھنا ہوتا ہے آپ کے آپ کے ایک پیسے کم مل بعد آپ کے ایک آئند میں refund ہوتی ہے اب اگر آپ بزنس بہت زیادہ recurring ہے تو آپ اپنی company چلائیں گے کیسے پہلی چیز آپ یہ اچھی طرح market research کریں کہ جس کمپنی ساتھ کانٹریکٹ میں جا رہے ہیں وہ کتنے دنوں میں آپ پیسے آپ کے ایک 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 فنڈ کرے گی یہ تھا بیس کیس کہ آپ کو آپ کی مزی کا product مل گیا اب آپ نے آرڈر کیا تھا موبائل فون آپ کو ریسی پہ پہ آیا گیا وہ کہ آج کے ایک بڑا مشہور چیز آئی ہوئی ہے کہ آپ چیز کو اپن کیے بغیر بتا دیں آپ نے ریسی کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو اپن نہیں کرنے دیتے پہلے آپ پیمنٹ کریں گے تو اب یہ کوئی مطلب انسان تو نہیں کر سکتا کہ چیز ای کامرس کی گروت میں اور ہم بائی نیشن ہم لوگ ہر چیز میں فنکاریاں ڈھونتے ہیں بائی نیچر یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا بائی نیچر اس آئی ڈھونتے ہیں تو دس اس ریفلیکٹ دن بزنس کہ یار میں نے کپ نہیں بھیجنا میں موبائل فون وہ تو بھیجنا ہی نہیں ہے جو آرڈر کیا تھا کوئی فنکاری لگا کے دو نمبری کر بسی دو نمبر مائنس سٹ ہمارا ہے تو بزنس ریفلیکٹ ہوتا ہے لیکن آن لائن چیزوں میں دو نمبری تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو لوجس کمپنی بھی آپ پیسے آپ کو تنگ بھی اسی لئے کرتی ہے زیادہ سر کیسے میں بہت سے کمپنی سے بات کی سر آپ جب آرڈر غلط بھیجیں گے ہمارا ہمارا پر ریڈر دیلیور کرنے جا رہے ہماری کاؤس لگ رہی ہے جو انڈ یوزر وہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ آپ کو پیسے ملنے رہے تو سر یہ فراوڈی کرتے ہیں آپ کہتے تو ہم آ جاتے ہیں تو جس ایمیجن کہ یہ ایمپیکٹ ای کامرس کے ایکو سسٹم پہ کیا ہوتا ہے اب جس برینڈ کی ہم لگ بات کریں جس میں چائنر کے انویسمنٹ بھی ہے ٹھیک اگر آپ دیکھیں تو اس برینڈ کا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ برینڈ خود نہیں کچھ بیچ رہا وہ اس کے ساتھ وینڈ اٹیچ ہیں وینڈ دو نمری کر رہے ہیں لیکن گندہ برینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا لیمٹنگ فیکٹر ہے اٹرسٹ کا جو کہ میرے خیال میں آپ بہت چیزیں لنک کی ہیں سیلیکشن آف مارکٹ پلیس آپ جہاں بھی جا کے اپنا آن لین سٹور اوپن کر رہے ہیں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جب بہا پر ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کیا آپ سے چارجز لے رہے ہمیں دیکھنے میں آیا کہ سننے میں آیا کہ ہم نے پروڈک بھیک کچھ ٹھیک ریلیور کی ہے آپ کے شپمنٹ کمپنی ہے اس سے مسہینڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پروڈک جو ہے نا وہ ڈیمیج تو یہ ڈیمیج کون بیئر کرے گا کون فلکٹ آپ کے اور اگر سروس پروائیڈر کے درمیان ہو گیا یا آپ کے اور شپمنٹ کمپنی کے درمیان میں ہو گیا تو وہ ریزولوشن کس طرح سے سورٹ آٹ ہوگا اب دیکھیں جو آپ نے آخری پوائنٹ بتایا نا کہ اگر فرق میں نے کچھ چیز آرڈر کی مجھے چیز صحیح نہیں ملی تو اب یہ کون کی پولیسی آگئی ہے تو اس میں انہوں نے اس کو لیگلائز کر دی ہے کہ کوئی کون فرق آتا ہے تو دن وی کن گو ٹو دا کورٹ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ اس ایس کومی پولیسی میں بڑا سٹران پوائنٹ انہوں نے نے کا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہر کمپنی ڈیلیور نہیں کر سکتی جو کمپنی گورنمنٹ کے ساتھ افیلیٹڈ ہوگی نا ایک تو وہ ڈیلیور کرے گی تاکہ وہ پھر کوٹ آف لاؤ میں لیکن چیلنج کر سکتے تیسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پاکستان میں ہمیں دو تین برینڈز کا بات ہے دراز ہے شاپ ہائیو ہے OLX ہے یہ تو مشہور برینڈ ہے بے تہاشہ اور برینڈ ہیں جو آپ کو ڈیلیور کر رہے لیکن ان پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے ای کامرس پالیسی میں کہ ای ای کامرس کیسے بے گورنمنٹ بے ای کامرس شاپ جس لیک ای کامرس کے ساتھ یا جو پنجاب ریونی آتی ہے تاکہ آپ پہ چیک ان بیلنس ہو جب آپ کو چیز غلط ڈیلیور کریں گے تو اس کا پھر گورنمنٹ نوٹس بھی لے سکتی ہے تو یہ ای کامرس فریم ورک بڑی چیزیں ان کامرس مطبع ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت ای کامرس جو ترنڈ ہوگا بڑھنے ہم ای نیشن دندے سے چلتے ہیں پنندہ آگیا اچھا ای ای کامرس ای 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 اگر دو نمبر کرے جو کہ ہم ہم کریں گے ہم ہم سای کی we will try to do اصل چیز یہ تھی کہ پہلے اس کو catch کرنے کے لئے لیگل framework نہیں ٹھیک اور اگر 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 ای 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 پالسی آنے کے وجہ سے کسٹومرز کا بھی ترس جو نا ان کو تو اپسٹونٹی ملی گی نا انترپنورز کو آپ نے کوئی دونمری کی تو دیکھنے میں لگے گا اس سے انٹرپنور نہیں آئیں گے ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ دونمری نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو there is stick behind it it's a carrot and stick thing dear students and entrepreneurs ہم بات کرے تے common issues اور challenges کی اگر ہم اس کو quickly through کریں سے چوز کرنی پڑے گی marketplace کے ساتھ آپ نے یہ ضرور دیکھ نا ہے آپ کی product جو ہے وہ آپ جو سپیسیفیکیشن ڈسپلے ہو رہی ہے آپ کو جو کانٹینٹ ڈسپلے ہو رہا ہے آپ کی جو payments آپ کو آرہی ہے آپ کے refund policy کیا ہے اور اگر آپ کے درمیان میں پہ ڈسپیوٹس کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے resolution کس طرح سے تیہ ہوگی آپ جس marketplace پہ جا رہے ہیں وہ آپ کو کتنا access system control دے رہی ہے کتنا customer base دے رہی ہے یہ سارے challenges بڑے اہم ہیں جب بھی آپ جاتے ہیں سو اگر جو ہم شراث سے بات کر رہے کہ online business بزار سننے میں بہت آسان لگتے لیکن اتنا آسان ہے نہیں سو ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھئے whenever you are thinking to go online see you in the next video